ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پاس کوشن نمبر فائیو ہے کوشن نمبر فائیو کیا کہتا ہے شوڈ ایٹ 3 ایکس پلس 7 کا ہول سکیر مائنس 84 ایکس is equal to 3 ایکس مائنس 7 کا ہول سکیر یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اس کو سمپلی فائی کریں گے اس کے بعد ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے پھر اس کو بھی تھوڑا سالو کر کے سمپلی فائی کریں گے اگر یہ دونوں ایک دوسری کے برابر آتے ہیں سالو کر کے it means that this left hand side is equal to right hand side یہ دونوں برابر ہیں لیکن ہم نے دکھانا ہے کیسے we have to use the identities جیسے ہم نے پڑھا ہے a plus b کا ہول سکیر a minus b کا ہول سکیر دیکھیں left hand side کو دیکھیں گے it is 3x plus 7 کا ہول سکیر minus 84x یہاں پہ اس کو دیکھیں 3x plus 7 کا ہول سکیر اگر ہم یہاں پہ کون سے identity استعمال کریں a plus b کا ہول سکیر ٹھیک ہے 3x plus 7 کا ہول سکیر کس کے برابر بنے گا a سکیر a کی جگہ 3x ہے that is 3x کا سکیر plus 2ab plus 2 into 3x یعنی a کی جگہ 3x ہے b کی جگہ 7 ہے into 7 plus b کا سکیر آئے گا 7 کا سکیر ہو گیا یہ والا portion پھر آگے کیا بہتا ہے minus 84x دیکھیں 3x کا سکیر it will become 9x سکیر plus یہاں پہ multiply کریں گے 2,3,6,6,7,0,42 اور 7 میں x plus 7,7,0,49 minus 84x اب ہم دیکھتے ہیں like terms like terms کا concept یہاں پہ آ جاتا ہے کئی like terms تو نہیں ہے دیکھیں یہ x سکیر والی term ہے پہلی کوئی اور کوئی x سکیر والی term نہیں ہے یہ x والی term یہ x والی term ایک کے ساتھ plus پیچھے ایک کے ساتھ minus plus minus ہو جائے گا minus بڑے ایک کے ساتھ پیچھے minus تو آئے گا minus کرنا کیا ہے ہم نے جب ایک کے ساتھ plus ہو ایک کے ساتھ minus plus minus minus 84 minus 42 it will become 42x plus 49 اب ہم لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے left hand side کو سالو کیا تو finally ہمارے پاس جو answer تھا it was 9x square minus 42x plus 49 اب ہم right hand side کو اٹھائیں گے یہی جواب اگر آئے گا then this left hand side is equal to right hand side right hand side میں کیا ہے ہمارے پاس plus 3x minus 7 کا hole square یعنی a minus b کا hole square والے identity استعمال کریں گے it will be a square پھر وہی بات a کی جگہ ہے 3x اور b کی جگہ ہے 7 a square minus 2ab minus 2ab means minus 2 into 3x into 7 plus b کا square means 7 کا square again square کریں گے تو it will become 9x square minus یہاں پہ multiply کریں گے کہے گا 42 اور ساتھ میں یہاں پہ ایک unknown value ہے یعنی variable ہے x وَلَسْ 77049 وہی تو جواب آیا جو ہمیں وہاں پہ آیا تھا it means this left hand side is equal to right hand side ہمیں شو کرنا تھا یہ کسی ہم نے identities کا استعمال کیا اور finally like terms کو جوڑا ہمارے پاس جو answer آئے دونوں طرف سے بو اتار سی ہم part 5 کو تھوڑا دیکھتے ہیں a minus b into a plus b plus b minus c into b plus c plus c minus a into c plus a یہ کس کے برابر آنا چاہئے جواب 0 کے برابر یعنی we have to solve this left hand side of the equation using proper identity اور finally جو ہمارے پاس آگر جواب 0 آیا then this left hand side is equal to right hand side ایک identity اگر آپ کو یاد ہوں یہاں پہ اگر ان کو دیکھیں گے a minus b into a plus b یہ آئے گا a square minus b square پھر بیچ میں پلس نشانے b minus c into b plus c it will be b square minus c square پھر یہاں پہ پلس نشانے c minus a into c plus a آئے گا c square minus a square ابھی ہم نے کیا لیا ہے left hand side اور identity کون سے استعمال کی ہے یہاں پہ دیکھیں a minus b into a plus b is equal to a square minus b square یہ والی identity ہم لوگ نے اب یہاں a اور b کی جگہ کچھ بھی term ہو سکتی ہے اب ضروری نہیں a ہی ہو ہر question میں ٹھیک ہے تو دیکھیں like terms کو جوڑیں گے here we have a square and this is minus b square plus b square zero کے برابر minus c square plus c square zero کے برابر یہ سارا کس کے برابر آیا zero کے برابر اور یہاں پہ دیکھیں right hand side میں zero ہے it means that this left hand side is equal to right hand side